لازمی ہے کہ ہم باطن تک پہنچیں اور اسی اعتبار سے صرف ترجموں تک محدود ہو جانا یہ تقاضائے فطرت انسانی اور تقاضائے حقل وشری کے خلاف جب سامنے کوئی عبارت آئے گی جب سامنے کوئی تعبیر ہوگی تو عقل بشری اور فطرت بشری کا تقاضہ ہوگا کہ اس کے ترجمے تک پہنچنے کی کوشش کریں اور جب ترجمے تک پہنچیں گے تو پھر تقاضہ لازمی ہوگا کہ اس کی تفسیر تک پہنچنے کی کوشش کریں اور جب تفسیر تک پہنچیں گے تو پھر لازمی ہوگا کہ ہم تعویل کی جستجو کریں ترجمہ و تفسیر پر ٹھہر جانا اور تعویل کی جستجو نہ کرنا کلام کو بے غرض ہو بے غایت سمجھنے کے مترادب ہے بے غرض اور بے غایت سمجھنے کے مترادب ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دیسے کوئی مریض ہو اور اس کے بعد وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے کوئی نسخہ لکھ دے تو یہ جو نسخہ ہے وہ انگریزی زبان میں ہوگا یا فرض کیجئے کوئی پبیب ہے ایک حاکیم کے عیسان زباب کی مجلس میں کوئی حاکیم میں اس نے فارسی میں نسخہ لکھ دیا اب یہ نسخے میں جو الفاظ لکھے ہیں جو دوائیں لکھی ہوئی ہیں ان سے تو ہم آشنا نہیں ہیں مریض آشنا نہیں ہیں تو وہ مجبوراً اس کے ترجمے کی جستجو کرے گا کہ بھئی یہ کس دوائے کا نام ہے اب یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لغات میں دکشنریوں میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے معنی تو نہیں ملتے تو کسی دوائے کا نام لکھا ہوا ہے آپ نے ترجمے کی جستجو کی اس کا دوسرا نام مل گیا جس نام سے آپ مانوس تھے اب یہ ترجمہ ہو گیا اب بہت زیادہ جستجو ہے آپ کو تو آپ نے ان دعاوں کے خواس بھی پھنے شروع کر دی ہیں یہ جتنے خواس بھی پڑھتے چلے جائیں گے گویا تفسیر ہے اب جب تفسیر مکمل ہو گئی تو آپ نے نسخہ جو ہے بند کر کے لپیت کے رہ دیا علاج ہو جائے گا علاج ہو جائے گا نسخہ پڑھ لیا نسخے کا ٹرانسلیشن کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کی اور ڈیٹیل اسٹڈی کر لی تو نسخہ پڑھا یہ ہوئی قرآت ترجمہ ڈیٹیل سے پڑھا تو یہ ہوئی تفسیر بھئی نسخہ لکھا ہی گیا ہے ترجمہ سمجھا ہی گیا ہے ڈیٹیل میں گئے ہیں اس لیے تاکہ دواء لے کر استعمال کریں تب مرض دور ہوگا تب صحت حاصل ہوگی یہ دواء لینا اور استعمال کرنا یہی ہے تعویل یہ موکن نہیں ہے کہ بغیر تعویل کے ہم صرف ترجمہ اور تفسیر پہ اکتفا کریں بہت تنز کیا جاتا ہے ہم پر بہت تعنا دیا جاتا ہے بہت سے لوگ اپنے زعم ناقص میں ہمارا مزاق اڑاتے ہیں اور مزاق خنون کا اڑتا ہے یہ اہلِ تعویل ہیں یہ اہلِ تعویل ہیں یہ اہلِ تعویل ہیں ہاں ہم اہلِ تعویل ہیں